ہائے گائز بلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ آپ خیرشت ہوں گے تو آج میرے ساتھ ہیں علی بھائی آپ کو یاد ہوگا لازٹ ہے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو ہیں یہاں پر فرانس میں ایراسپس منڈا سکولرشپ پر ہیں تو آج ہمیں ان سے موقع ملا ہے کہ ہم ان کے بارے میں آپ کو بھی بتائیں خود بھی جانیں اور انہوں نے کس طرح ایراسپس منڈا سکولرشپ جو وہ اویل کیا ہے تو اس سے پھر آپ لوگ بھی سکھیں اور آپ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایراسپس منڈا سکتے ہیں جب آپ نام سمتے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہر سمیسٹر جو ہے دو سال میں چار سمیسٹر اور ہر سمیسٹر جو ہے آپ ڈیفرنٹ کنٹری میں یا ڈیفرنٹ سیٹیز میں کرتے ہو تو علی بھائی جو ہے اپنا ایک سال ایک سمیسٹر یا دو سال دونوں سمیسٹر جو بھی ہے یہ کہاں گزاریں گے اور کہاں کر کے ہیں تو ان سے جانے ہی کوشش کرتے ہیں تو علی بھائی First of all Assalam-Alaikum to everyone to all the viewers and thank you Elias for inviting me and talking to your viewers So actually Arraspospandas میں ڈیفرنٹ موبیلیٹی ٹریک ہوتے ہیں جیسے آپ کو شاہد آئیڈیا ہو تو میرا جو موبیلیٹی ٹریک تھا میرا جو پہلا سمیسٹر تھا وہ اتلی وینس کے اندر تھا تو میرا جو پہلا سمیسٹر تھا تو میں نے کہاں پہ گزارا یونیورسٹی آف کفوسکری تھی اور اس کے بعد پھر میں سیکنڈ سمیسٹر پیریش شیفٹ ہوا پیریش میں پینتیوں سر بون میں ہوں اور میرا سیکنڈ سمیسٹر بھی یہی پہا ہے اور میرا سیکنڈ ایر بھی یہی پہا ہے تو میں تقریباً ایک سال سے پیریش کے اندر ہوں اور پہلے میرا چھے مہینے جو تھے وہ وینیس میں تھے تو علی بھائی میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا بیکراؤنڈ کے آپ نے اپنے بیچلرز کہاں سے کیا اس کے بعد آپ کو کیا موٹیویشن ملی کہ آپ بیچلرز کے بعد اتنی پریشیز سکولرشپ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے چائنا جانا ہے تائیوان جانا ہے یا اٹلی جانا ہے نورمال ان کو یہ گول ہوتا ہے تو اتنی پریشیز سکولرشپ تو آپ تھوڑا ساس کے بارے میں بتائیں گے جی تو ایکچوالی دنگیس کہ میری جو بیسک ایڈکیشن تھی وہ ساری سرکاری ہے سکول اور کالیجز سے تھا تو یونیورسٹی میری جو بیچلرز تھا وہ تھا لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز سے سکولرشپ کے اوپر تو بی آنیسٹ اوکات نہیں تھی لیکن سکولرشپ لگ گئی تو اس کے وجہ سے ہم نے وہاں پہ گئے ایکنومکس اور میتھمیٹکس میرا وہاں پہ میجر تھا اور ایوری جی پی کے ساتھ میں وہاں سے گریجویٹ ہوا ہوں اراؤنڈ 3.6 کا میرا سی جی پی تھا تو اس کے بعد میں ملٹیپل جگہوں پہ پہ پلائے کار رہا تھا جس میں میں نے ملٹیپل سکولرشپ کیلئے پلائے کیا ملٹیپل سکولرشپ کیلئے پلائے کیا کامان ویلٹ کیلئے پلائے کیا فل پرائیڈ کیلئے پلائے کیا اور پھر میں نے اراؤنڈس مانڈس کیلئے پلائے کیا so الحمدللہ ای گوٹ انٹو اراؤنس مانڈس along with a couple of others لیکن میں نے پریفر اراؤنس مانڈس کو کیا کیونکہ یہ کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے بہت پریسٹیجئیس ہے اور یہاں پہ آپ آرام سے یورپ میں آکے پہ سیٹل بھی ہو سکتے ہو سو کیپنگ دیٹ فیکٹ آنے میں تو بینٹ کو اپرچنیٹی کا اویل کرتے ہیں سو دیٹیلز میں جانے سپرے ہم یہ بات کریں گے کہ یہ سکولارشپ جو ہے آپ کو کتنا ملتا ہے سٹیپنڈ کی بات کریں یا پوری ڈگری کی دو سال کا جو ماں سٹرز ہے کتنا ورث ہے اس کا جنرلیہ ایکچوالی ای اگر تنگ کہو روحہ ہے اگر بنیاد اگر ایورو وچن کو مجھے تو اگر میرے ایور اس کی سوچھو سچھو ستیب کار سے چیئر ایورو منابی چیئر ایورو ایورو ٹوانا نا لگ رہا ہے۔ آپ برسیان ایورو بکر روحہ میں باتو ۔ تو اگر برسیان ایورو یو روحہ میں بتاہو تو باشی وقت ٹو لہو کار روحہ میں دو سالوں کے لئے مطلب ہمارے سامنے کروڑ پتے بیٹر دیکھ سکتے ہو تو اگر ہم بات کریں جو ایک نورمل بندہ ہے پاکستان میں میکسلم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے مجھے جو میسیج آتے ہیں لوگوں کے وہی آتے ہیں کہ بھائی میں ایک میڈل کلاس فیملی سے بلان کرتا ہوں میں اپنی بینک سٹیٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو سب سے پہلی چیز آپ یہ بتائیں کہ اس سکولرشپ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پہلی چیز کہ اس سکولرشپ کے لیے اراس پہو سمندس اس کے بعد دوسرا سٹیپ normally ہر سکولرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا فائل کرتے ہو تو ویزا فائل کرتے وقت آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جس آپ کے عدشب val عاصر ایکچوالی کوئی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتیcrowd اگر آپ کا یہ سکولرشپ لگتا ہے تو وہ آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سکولرشپ پر بعد آپ کا ویزا بھی گرنٹید ہو جاتا ہے کیونکہ یورپین یونین آپ کو سپورٹ کرتا ہے ہندیڈ پرسنٹ ویزا ریشو ہے بلکل بلکل آلموست ہندر پرسنٹ ہے وہ ایک اگر کوئی آپ کا سیکیورٹی کا ایسیو نکلا ہے کسی بچے کا تو وہ پھر اس کے بیسس پہ ہو جاتا ہے لیکن ادھا دن د ہے تو خیر اب اس کی اور ڈیپ میں جاتے ہیں اور ان سے ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ تو اس میں ڈسکس کرتے ہیں سو سب سے پہلے کوئی بندہ ہے جو جس کو ریشپ ملی ہے اور میرے اور آپ کی طرح وہ بندہ جو ہے وہ واپس ڈگر کے بعد پاکستان نہیں جانا چاہتا ہے اور یہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایزی ہے سیٹل ہونا ایزی ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی باؤن نہیں کرتا جیسے اگر آپ نے تھوڑا سا ریسرچ کی ہو تو فول برائیٹ کومن ویلڈ وہاں پہ آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے بعد واپس اپنے ملک جانا ہے اور وہاں پہ اس کو سرف کرنا ہے ریسرچ کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہ آپ کو کوئی باؤن نہیں کرتے تو لیٹسے میں اگر فرانس سے گریجویٹ ہو رہا ہوں تو مجھے فرانس کا ورک پرمیٹ ملے گا اور میں فرانس میں کام بھی کر سکتا ہوں گریجویشن کے بعد اور میں یہاں پہ سیٹل بھی ہو سکتا ہوں سو مجھے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں بڑے گا اور یہ آگے آپ پانچھے سال گزارتے ہو اور دپینڈنگ اپون دا کون سی کنٹری میں آپ ہو تو وہاں پہ آپ کی سٹیزن شیپ بھی آپ کو مل سکتی ہے گوڈ ہو گیا جب اتنی بات چھڑی گئی ہے تو یہ بھی بتا دیں گے ڈگری کے کتنے سال بات آپ کو جو ہے یہاں کی سٹیزن شپ کا ہوں پی آر کا ہوں یا پاسپورٹ کا ہوں تو آپ کو ایک سال بعد مل جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے ویزا نکلتا ہے تو آپ کو پھر اس کے بعد جب آپ گریجویشن ہوتے ہو تو آپ کو پی آر مل جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو سٹیزن شپ ہے اب فرانس میں آپ کی منیمم پانچ سال چاہیے اٹلی میں آپ کو منیمم دس سال چاہیے تو پانچ دس سال ہر جگہ ویری کرتا ہے ڈیپینڈنگ کے کون سا کنٹری ہے سو آپ کو وہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے اور آپ کو ریپیوٹیبل انڈسٹری میں کام کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی چانسز انکریز ہوتے ہیں سٹیزن شپ ملنے کی گوڈ ہو گیا اور نیکس مجھے کوشن پتا ہے لوگوں کا یہ ہوگا کہ بھائی میں پارٹ ٹائم کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس ڈگری کے ساتھ تو میں اس سوال اس سوال کے جواب کے لئے ان کو نہیں زہمت دوں گا اس کا میں آپ خود خود بتاتا ہوں کہ میں ایک سال اٹلی میں رہ کر آیا ہوں اور یہاں پر میں خود اراثمس ایکچینج پر ہوں اراثمس منڈس الگ ہوتا ہے اور اراثمس ایکچینج الگ ہوتا ہے حالانکہ میں ہوں اراثمس ایکچینج پر لیکن الحمدللہ مجھے یہاں پر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلی چیز اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہاں پر پڑھنے آئے ہونا تو اراثمس پر پڑھائی ٹاف ہوتی ہے آپ کو پراپر پڑھائی کو ٹائم دینا پڑتا ہے لیکچر فولو کرنے ہوتے ہیں پھر گھر پر آ کے اپنے اسائیمنٹس اور یہ ساری چیز ہیں اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جب آپ کو اتنا پریشر دے رہے ہیں اتنا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں کہ بندہ پڑھے ہر وقت تو یہ آپ کو کبھی بھی پیسوں کے معاملے میں تنگ نہیں کریں گے بیلکل ایسا ہی ہے تو پر منت آپ کو ہزار بارہ سو تیرہ سو اس سے بھی اوپر یہ روز ملتا ہے پاکستانی تین چار لاکھ سے اوپر آپ کو یہاں پر منت سٹائپینڈ ملتا ہے تو اب یہ منت پوچھنا کہ میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں پیسہ مل رہا ہے پیسہ اڑاو پیسہ خرچ کرو خود پہ لگاو گھر بیجو کام کرنے کی آپ کو یہاں پر نوبت نہیں آئے گی چاہے وہ اراثمس ایک چینج ہو چاہے اراثمس موندس ہو تبھی اراثمس موندس کو اتنا پریسٹیزیس سکولرشپ کہا جاتا ہے اس کے پاس پر اپری آپ جاندے کی تغیみたいی of co اس کے پاس پیسی پر اپری پر اپری طرح میں بتو طرح اپری بیسٹند اگر آپ کو کو تل کمیتمان ١ تو اس کے پاس پس تھے цоyeسے کاملا کا اپلے دور کرتے ہیں. تو اس پرانے پرانے پینے پرانے طرح کرتے ہیں. تو پہلی سٹ پہلے چلک p hosting چلک پر راک کہ اس پر دور کرتے ہیں. اور اپلائے کرنے کے لیے وہی جنرل ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں لیت سے آپ کی سی وی ہے آپ کی ریکمینڈیشن لیٹرز ہیں آپ کا جو ہے ایڈکیشنل آپ کی ساری ڈاکومنٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آئیلز شاہد ایک چیز ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے پروگرام میں آپ اپلائے کر رہے ہیں تو کسی پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آئیلز کسی پروگرام کی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی اپلائے کرتا ہے آپ کے رپلام پر جیسے میں نے حمد باتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک نظر جیسے پروگرام اسے پروگرام ہے اسی رکھ ریکی کھپڑی样 تو ہر خریڑیا کرتا ہے اس کی ر Volunteer کی حدود آپ اке ایک ساہتنا ہو جگرناumbfoot ressort اس ویاب ذکرے انہائے کرتا ہے ایک یع anchors udفر ویЭ مجرحیا ہے تو وہ وہاں پہ اس کو جنرل ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا آسان الفاظ میں میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کی ایک ویب سائٹ ہے ایراس فرس باندرس کی آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے 180 پلس پروگرامز ہیں وہاں پر 180 پلس تو جیسا کہ آپ کا پروگرام کون سا ہے میرا قانٹیٹیٹیو اکنومکس تھا QEM لیکن وہ اب سکولرشپ آفر نہیں کر رہا تو آپ نے جو پروگرامز وہاں پہ ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ سکولرشپ آپ کو دے رہے ہیں کے نہیں میجورٹی لائک 180 میں سے 170 دے رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بے ایک ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ دیکھیں کیونکہ ویب سائٹ بہت کلیر لی ہوتی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ سارا کچھ یہ مینشن ہوتا ہے کیونکہ پاس فنڈنگ ہے کے نہیں ہے تو یہ آپ نے ایک چیز مائن میں رکھنی ہے تو سیمپل آپ نے وہاں جانا ہے اپنا ڈیزائر پروگرام جو ہے اس کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو آگے کے سٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ نے فالو کرتے جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسرے جو سکولرشپ ہیں اس کی طرح آپ کو یہاں پر پریشان کیا جائے گا تنگ کیا جائے گا کہ آپ کو سکولرشپ ملے گی فائننشل ڈاکومنٹ سے آپ دکھاؤ سمپلی اگر آپ کسی پروگرام میں سیلیکٹ ہو جاتے ہو تو یورپین یونین آپ کو سپورٹ کرے گا ایدر وہ ویزا کے لیے ہے یا یہاں پہنشن کے لیے ہر چیز میں آپ کو سپورٹ کرے گا تو اس بات کے لیے کر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے تو خیر آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ سکولرشپ جو ہے کتنا کمپیٹیٹیو ہے مطلب کتنا لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کتنا ایزی لیے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا جیسا کہ ایٹالین سکولرشپ ہیں ایٹالین گورنمنٹ سکولرشپ جو ریزنل سکولرشپ ہیں وہ جو ہے آپ کو فائننشل دکھانے پڑتے ہیں اگر کسی اور کنٹری کی بات کریں تو دوسرے دوسرے دوکیمیٹس دکھانا پڑتے ہیں تو سکولرشپ الگ ہوتا ہے ایڈمیشن الگ ہوتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے جس آپ نے ویب سائٹ پر اپلائے کرنا ہے بس وہی آپ کا سکولرشپ ہے بالکل بالکل تو یہ ایک بینگ میڈل کلاس آپ بھی میں بھی سب دیکھنے والے میکس ممی طرح ہی غریب لوگ ہوتا ہیں غریب وہ مطلب مت لین آپ تو وہ اپلائے کر سکتا ہے پر نا ہر کسی کو ایکوالی ٹریٹ کیا جاتا ہے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ حریب ہیں تو آپ کو سکولرشپ مل جائے گی کیونکہ یہ دیکھیں یہ نیڈ بیس نہیں ہے یہ میریڈ بیس کولرشپ ہے فرسٹ آف آل یہ چیز ہونا چاہیے اگر آپ کا آپ کا پوٹینشل اتنا ہے آپ کی آپ کا جو پورا بیگراؤنڈ وہ اتنا سٹرونگ ہے آپ کا سی وی سٹرونگ ہے تو آپ کو چانسز جیفنیٹلی زیادہ ہیں آپ کو یہ سکولرشپ ملنے کے اور کمپیٹیٹیو کی بات کروں اگر میں آپ کے ساتھ تو پچھلے دو سالوں سے پاکستان ٹوپ کر رہا ہے in the number of getting these scholarships so last year even 192 لوگوں نے یہ سکولرشپ حاصل کی ہے پاکستان سے جو کے maximum ہے maximum seats کتنی ہوتی ہیں یہ maximum seats vary کرتی ہیں ہر پروگرام 180 پروگرام ہے تو ہر پروگرام ہر کنٹری سے تقریباً تین بچے سلیک کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کر دیں تو یہ ہزاروں میں سکولرشپ ہے اب آپ دیکھ لیں 192 صرف پاکستان سے تھے تو یہ پورے جو آپ کی جو ہے European Union کے سارے associated countries ہیں وہ ساری eligible ہوتے ہیں اور سب لوگوں کو یہ سکولرشپ مل رہی ہوتی ہے on average ہر پروگرام بیس بچوں کو یہ سکولرشپ روائیڈ کرتا ہے تو تقریباً سولہ سو سے سترہ سو یہ سکولرشپ ہوتی ہیں تو 2.8 جی پی والے اپلائے کر سکتا ہے 2.6 اپلائے کر سکتا ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں 3.1 2.8 والے بھی select ہو چکے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جی پی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف 30 پرسنٹ میٹر کرتی ہے unlike other scholarships کیونکہ دیکھیں آپ فل برائیڈ میں اپلائے کریں کومن ویلت میں اپلائے کریں وہاں پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے سی جی پی پہ ریس مس بندس کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو سی جی پی ہوتا ہے وہ تقریبا 30 to 40 پرسنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو باقی دوکومنٹس باقی جو آپ کی کریڈیبیلیٹیز ہیں باقی جو آپ کی چیزیں شو کرواتے ہیں اپنی کو کرکولر اپنی انٹرنشپ اپنا ورک ایک اسپیرینس وہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اس سکولرشپ میں سیلیکشن کے لیے اور سی وی اور لیٹر موٹیویشن کتنا میٹر کرتا ہے سی وی سی وی میچورٹی 10 پرسنٹ میٹر کرتا ہے اور موٹیویشن لیٹر بھی 10 پرسنٹ میٹر کرتا ہے تو اگر میں آپ کو بریگ ڈاؤن کروں لینگویج آپ کی جو ہے 10 پرسنٹ ہوتا ہے آئی 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 رہا ہوتا ہے اور ایک امپورٹن چیز ہے ریلیونسی ڈا پروگرم اگر آپ نے بیچلرز میں اکنومکس پڑھا ہوئے اور آپ ماسٹرز میں بھی اکنومکس میں اپلائے کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا 10% ایڈیشنل آپ کی ویلیو ایڈ کرتا ہے 10 to 20% تو یہ بھی ایک امپورٹن رسپیکٹ ہے تو میرے خیال سے جتنے بھی کوشنز ہیں کہ سب کا انصار آپ کو ملی گیا ہوگا اگر کوئی کوشنز ایسے ہیں جن کا انصار آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ملا تو میں اس ویڈیو کے ٹائٹل میں علی بھائی کو جو ہے وہ چینل کے لنک اس کو میں پن کر دیتا ہوں ٹائٹل میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ان کے چینل کے جو لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پرابلم تو پھر آپ ان کی چینل کو ڈائریکٹلی رسپس منڈس کی ڈیٹیل ویڈیوز ایچ سٹیپ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور میں انسٹرگرام بھی ان کا مینچن کر دیتا ہوں تو باقی ڈیٹیل آپ کو یہ وہاں پر دیں گے اور آپ کو بہت ساری ویڈیوز آلیڈین کے چینل پر ملیں گی تو خیر آج کی ویڈیو کو ہم یہی تک رکھتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں واسلام چا چاو اللہ حافظ ٹیک ہے انشاءاللہ حافظ ٹیک کیا